بسم اللہ الرحمن الرحیم مدید کریں گے جو کہ آپ کے نیکسٹ اسائنمنٹ میں بھی شامل ہوں گے تو لیٹر کی ٹکنیک جس بٹا بہت اپورٹنٹ ہے آپ کو بتائے پہلے لیٹر ٹین مارکس کا ہوتا تھا بےٹ کا ہوتا ہے ایک میں سے ٹھئی مارکس آپ کے صرف اس کی پیٹن کے اوپر ہوتے ہیں بٹا تو اگر آپ ایک میں سے ٹھئی مارکس در سے گین کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے لیٹر میں ایک اچھا سکوک کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بٹا دیکھتے ہیں اس کی ٹکنیک کو کہ کس طرح سے ہم اسے ہٹھیں گے بٹا سب سے پہلے تو سب سے پہلے دیکھیں بٹا اس کی لیٹھ وارنر پہ آپ لکھتے ہیں ایکزیمنیشن ہال اس کی بات بٹا قومہ ای بی سی سٹی بٹا یہ آپ اسے سٹی بے لکھتے ہیں آپ اس پیٹن سے زرہ فیملیر ہیں آپ اسے اس طرح لکھ لیں اس کے بعد بٹا تیسہ جو مدلہ ہے وہ ڈیٹ لکھنے کا ہوتا ہے جیسے آج سیکنڈ سپٹیمبر ہے تو ہم اس کو دو طریقے سے لکھنے کے بٹا پہلا تو طریقہ یہ ہے کہ آج سیکنڈ سپٹیمبر تو انٹی جو ہوتی ہے کیسے اس طرح لکھ سکتے ہیں ایک اور طریقہ بٹا وہ یہ ہے کہ آپ مند کو پہلے لکھنے اس کے بعد بیٹو یعنی سیکنبر تو تو تھاؤزن جو نہیں میں آپ کو بچھا ریگمنٹ کروں گا کہ یہ ماندہ جو پیٹرن ہے اس کو فالو کریں اس پیٹرن میں ایک پرابلم آتا ہے پرابلم کیا آتا ہے پرابلم یہ ہے اس لطے بٹا کہ اگر وان میں فرش کریں آج فرست ہوتی تو وان کے ساتھ آپ کو ایسٹی لکھا نہ ہوتا تو کے ساتھ اینڈی تھری کے ساتھ آر ڈی اور فور کے ساتھ پی ایچ مطلب یہ کچھ ورڈز ہیں جو آپ کو کچھ سے ایڈ کرنے ہوتے ہیں تو یہ کنکیوجن کا باعث بن سکتے آپ کے لئے ہم ایک سمپل سا میٹھویڈ رکھتے پیٹر دیکھیں اس میں نادو، ڈی، 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 کچھ بھی نہیں آپ کو لگانا پڑے گا منج پہلے لکھئے سٹیمبر جس کے بعد ڈی، ڈی، ڈی ڈی، 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 ڈین، ڈی، ڈی،ڈ۔ تو یہ یہ آپ کیلئے زیادہ یہی کے لئے گا تو میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ اس پیٹر کو فالو کریں کیونکہ پیٹر کے سپیسیفک مارکس ہیں جا پر اگر گلتی ہوگی تو آپ کے وہ مارکس لوز ہوتے ہیں اس کے بعد مطلب سیلیوٹیشن آتا ہے آپ پر سیلیوٹیشن میں کسی سے مقاطب ہوتے ہیں فرس کریں آپ بردر کو لیٹر لکھتے ہیں تو دیئر بردر اور اس کے بعد کام ٹھیکے بیٹر دیئر بردر کاما نام لکھتا بیٹر لیٹر میں بالکل اناو نہیں ہے آپ کسی قسم کا کوئی نام نہیں لکھ سکتے بھائی کا نام اگر احمد ہے تو آپ دیئر احمد نہیں کہہ سکتے ہم صرف دیئر بردر ہی لکھتے ہیں کسی قسم کا کوئی نام لکھنا لیٹر کیا آپ پورے پیپر میں کسی جگہ پر دی لکھ سکتے اس کو بہت نیگٹیل لیا جاتا ہے اور سمجھ رہی جاتا ہے کہ آپ اپنے پیپر کو پرسرو کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کو مارک کریں ٹھیک ہے جی؟ ڈیئر بردر اس کے بعد پیپر اس کے یہاں سے ہم سٹارٹ کر رہی نہیں لکھا I hope نوارمالی پہلا جو سکتے ہیں لیٹر میں وہ کیا ہوتا ہے I hope this letter finds you in the best of health and happiness یا health and spirits تو آپ کیا لکھیں گے بیٹا I hope this letter finds you in the best of سکتے ہیں سو نوملی فرس سنٹنس لیٹر میں یہ لکھا جاتا ہے اور کونکلوڈن سنٹنس بیٹا جو آخری سنٹنس آپ لکھتے ہیں کسی سنٹنس بھی لیٹر میں بولت کچھ کیوں ہوتا ہے پی مائے ڈگارڈز ٹو آل ایک ہوں ٹھیکے بیٹا یہ جو بلینٹس ہے بیٹا یہاں پر ہوتا ہے آپ کا سبجک لیٹر کا جو بھی سبجکٹ ہے اس کے بارے میں آپ اتر رکھتے ہیں اس کو لکھنا بیٹا لازمی ہوگا کیونکہ آپ کو یہ جو پیٹرن کے مارک صرف اسی صورت میں ملتے ہیں اگر آپ نے لیٹر کو اٹیمٹ کیا ہو اگر آپ لیٹر کو پوری طرح سے اٹیمٹ نہیں کرتے تو آپ کے پیٹرن کے کوئی مارکس ہو جو تھی مارکس ہیں ٹاپ اور بارٹم اور در لیٹر کے وہ آپ کو نہیں دیا جائے گی ٹھیک ہے تو ہم دیکھ رہے تھے بیٹا یہ سی مارکس ہوتے ہیں اس کے ٹاپ اور بارٹل کے یہ اوریجل بارٹل پہ بیٹا آپ تو لکھتے ہیں اور فائی مارکس ہوتے ہیں آپ کے باڈی آف تا لیٹر پہ ٹھیک ہے تو آپ فرض کریں کوئی ایسا لیٹر آپ کو آجاتا ہے جو آپ کو نہیں آجاتا ہے لیکن اس کی سٹیٹمنٹ سے کم از کم آپ ایک دو لائن ضرور لکھ سکتے ہیں فرس لائن آپ کیا لکھ دیں گے آئی ہوگا ایک دس لائن و ایجا لائنیں جو ہے لائنس لائنس لائن سے جب ہ تیرہ میائے رگرڈز سکتے ہیں جب خواہدین بیٹا میں دوسرک بیٹا میں صرف دو لائنیں آپ لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے لیٹر کو اٹیمٹ کیا ہوئے اور اٹیمٹ کرنے سے آپ کے یہ جو تھی مارکس ہیں یہ بھی ان خرم ہو جائے گی تو ضروری یہ ہے کہ لیٹر کو اٹیمٹ کرنا بٹا اگر آپ یہ پوٹی آف در لیٹر کو بلکل بلینک چھوٹیں گے تو پھر اس کے آپ کو کوئی مارکس نہیں دیا جائے گی تو یہ آسان سا طریقہ بٹا فرس لائن، لاس لائن، دو لائنز آپ اٹلیس دو تین لائنز آپ اس کے جو ہے لیٹر کا جو بٹا سٹیٹمنٹ ہے اس میں سے نکال سکتے ہیں فرس کریں آپ بھائی کو فرق لکھے ہیں کانگریچولیٹ کرنے کے لیے برچ دے پہ تو آپ ایزی لی یہاں پہ کیا لائنز لکھ سکتے ہیں آئی کانگریچولیٹ یو آن یور برچ دے آئی ایم ویری ہیپی تو نو آباوٹ ایم آئی ایم کمین سون ٹو جائن یو مطلب اس طرح سے دو تین آپ سینٹنسز لکھتے ہیں تو آپ کا لیٹر ایک طرح سے کمپیٹ ہو جائے گا فائدہ اس کا کیا ہوگا بٹا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک لیٹر فرض کریں آپ کو بلکل نہیں آتا تھا آپ ٹاپ اور بارٹم اس کا کریکٹلی لکھتے ہیں تو تھری مارچ آپ کے ادھر سے اور فائل میں سے اگر آپ کے بٹا تھری بھی آ جائے تو تھری پلس تھے آپ کے سکس مارچ بن جائیں گے اس لیٹر میں ایک ایسے لیٹر میں جو آپ کو بلکل آتا ہی نہیں تھا جو آپ نے پریپیر کیا ہے اس لیے بٹا لیٹر کو پروپرلی اٹیمٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے لاسٹ جو پاک کر رہے تھے بٹا بارٹم آف تا لیٹر پہ جان لکھیں گے اس کے بٹا دو تین چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہوں گی بردر کو اگر آپ لیٹر لکھتے ہیں تو ہاں پہل کرتے ہیں اور اس کے نیچے صرف ایکس وائے زی آپ کا ہی پیٹرن جو ہے بٹا لیٹر کا جن پیٹ ہو جائے گا میں آپ کو تھوڑا سا اور اس کے بعد کلوزنگ کے بارے میں بتاتا ہوں اس میں بٹا دیکھیں سب سے پہلے ہیں بلڈ ریلیشنز بلڈ ریلیشنز کا مطلب کھٹا والد والدہ بھائی بہن چچا چچی تایا جو بھی ہے آپ کے جن لوگوں سے آپ کا بلڈ ریلیشن ہے ان کے لیے آپ لیکھتے ہیں ایکس کے لیے آپ نے یورز ایفیکشن نہیں کی جیسے ایمری سنیتر میں لکھا تھا یا بٹا اس کی طرف آپ یورز لبنگ لے ہی نہیں سکتے ہیں یہ ہو گیا بٹا اس کے بعد دیکھیں دوسری چیز اگر آپ فرینڈ کو لیٹر لکھتے ہیں فرینڈز کے لیے آپ پیٹر لکھتے ہیں ایک چیز نوٹ دیجئے جو سیکنڈ ورڈ آ رہا ہے ادھر یہ سمال لیٹر سے لکھا جا رہا ہے کیا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کیا آپ کنفیوز ڈاؤن میں سے ایک ایک جو چیز ہیں اسے ہم پیٹ کر لکھتے ہیں جیسے سنسیرلی لکھنا یا ٹولی کاملی آپ سنسیرلی لکھتے ہیں تو آپ کو دونوں کو یاد لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو انکلوز کر لکھتے ہیں اور اسی کوئی گوز کریں گے سب دوسرا دیکھیں بیٹا یہاں افیکشنیٹلی ہے یا لوینگلی یہاں لوینگلی بیٹا زیادہ آسان ہے یاد رکھنا بھی آسان ہے سپیلن بھی آسان ہے اور اس میں گلتی کا امکان بھی کام ہے تو پیٹر میں وہ چیزیں رکھیں جو آسان ہوں آپ کو ایزی لی یاد رہ سکیں اور جس میں گلتی کا امکان کم سے کم ہے یہ ہو گیا بیٹا تیسے لیٹرز ہوتے بیٹا آپ کی بھوک میں اگرچہ ایسے لیٹرز ہیں نہیں اوفیشل لیٹرز انہیں کا عزت ہے جیسے آپ پوسٹ ماسٹر کو لیٹر لکھ رہے ہیں ڈیریکٹر الڈی اے کو لیٹر لکھ رہے ہیں آپ بینک مینجر کو یا پرنسپل آف اور انسٹیٹیوشن کو لیٹر لکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بیٹا یورز او بیٹی اٹلی یا یورز فیتفولی سمال کریں ٹھیک ہے بیٹا یہ ہو کیا میں نے آپ کو بتایا اوفیشل لیٹرز آپ کی سلیبس میں نہیں ہے کوئی انسین آ جاتا ہے تو پھر بھی آپ کو یہ پتہ ضرور ہونا چاہیے بیٹا کیونکہ یہ بھی لیٹر کی ٹیکنیک میں شامل ہے ناو بیٹا ایسے ہے کہ یہ ہم نے ریسائیٹ کر لیا پیٹرن اور یہ لیٹرز اس کے بعد ایسے بیٹا کہ دو لیٹرز ہیں آپ کی بک میں سے جو ہم ذرا کور کرنا چاہ رہے ہیں لیٹر نمبر 11 & 12 میں آپ کو پیج نمبر بتاتا ہوں بیٹا پیج نمبر 22 پہ ہے بیٹا لیٹر نمبر 11 & 12 ان کو بیٹا اچھی طرح سے آپ نے پیٹرے کر رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کی جو upcoming assignment ہے انگلیش کی اس کے لیے بھی important ہے ایک بر بیٹا ایسے read اور translate کر لیتے ہیں یا difficult words اس میں سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ جب اسی یاد کرنے لگے تو آپ کو کسی قسم کا problem نہ ہو لیٹر نمبر 11 جو ہے that is write a letter to your friend thanking her for hospitality during your visit at your home آپ نے اپنے دوست کو کٹ لکھنا ہے اور شکریہ ادا کرنا ہے اس کی مہمان نوازی کا جب آپ نے اس کے گھر پہ اسے ملنے کے لیے گئے ڈیئر یہاں پر نام لکھا ہے پیٹا نام نہیں آپ لکھ سکتے کسی قسم کا آپ یہاں پر ڈیئر فرنڈ لکھیں گے اور آکے کومہ کرائیں گے I reached home 9 Sunday میں پچھلی تو آپ کو گھر پہنچا I made a comfortable journey I had a comfortable journey and reached home سے میرا سفر بہت آراملے تھا اور میں گھر جو ہے care career سے پہنچ گیا I miss you very much میں آپ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہوں I spent very good time with you میں نے آپ کے ساتھ بہت اچھا بات بزارا I enjoyed your company میں نے آپ کے ساتھ کا یا رفاقت کا بہت سے بہت گذفندوز ہوا I shall never forget the taste of biryani and korma یہ کوئی بانڈے میں اس biryani اور korma کا ذائقہ کبھی نہیں پھولوں گا جو آپ نے ایک دن میرے لیے پکایا تھا I must thank you for the tip to Marie that you specially arranged for me مجھے آپ کا ضرور شکریہ دا کرنا چاہیے Marie کے اس tip یا سفر کے لیے جو آپ نے صرف میرے لیے ترتیب دیا Convayment thanks to our own art and uncle for their kindness and love چچا جان اور چچی جان کو ان کے محبت کے لیے اور ان کی شکت کے لیے میرا بہت شکریہ گئے گا They really made me feel like home انہوں نے واقعی مجھے گھر کا سا احساس دیا یہ تھا بھٹا letter number 11 Translate کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کوئی line کوئی heart اس کا میننگ نہیں آتا تو آپ اس لیکچر کے ذریعے سے familiar ہو سکتے ہیں number 12 بیٹا letter number 12 letter to your friend condoling the death of his mother بہت important letter ہے بیٹا صرف ایک ہی letter ایسا ہے ہماری بک میں اس لیے اس کی امیت اور زیادہ ہو جاتی ہے اپنے ایک دوست کو قاتل لکھنا ہے اور اس کی والدہ کے انسٹاکار پر افسوس کا احسار کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا دیکھی یہاں پر آپ یہ line ابھی کی استعمال نہیں کرسکے I hope this letter finds you in the best of health and happiness اس کی یہ letter ذرا دوسری طرح سے start ہو رہا ہے ہم اسے دیکھتے ہیں I have just received the news of your mother's death مجھے ابھی آپ کی والدہ کے انتقال کی خبر ملی I am really shocked to hear it مجھے یہ جان کر بہت دکھ ہوا she was a very noble lady وہ ایک بہت اچھی اور نیک خاتون تھی I had special attachment to her میرا ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا she loved me as her own son وہ اپنے بیٹے کی طرح مجھے پیار کرتی تھی but the laws of nature are absolute لیکن قدرت کے قوانی اٹل ہے اٹل کا مطلب بیٹا یقینی ہے تو ٹل نہیں سکتے جن میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی we have to go before them ہمیں ان کے سامنے جھکنا ہوتا ہے all my sympathies are with you میری تمام ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں I hope that you will bear this loss with patience and courage مجھے امید ہے کہ آپ اس نقصان کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداش کریں گے میرسول ویسٹن حیبر دعا ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جنت میں مقام دیں and yours truly بیٹا آپ فرینڈ کو لیٹر لکھنے ہیں تو yours truly یا yours sincerely آپ کچھ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد باہما لکھیں گے بیٹا بیچے نام لکھنے کی کوئی بنجائش نہیں آپ صرف x y z لکھنے گے اس کے جگہ تو یہ بیٹا یہ دو لیکٹرز تھے لیکٹر نمبر 11 پر آج کا آپ کا جو home task ہے بس یہ بیٹا یہ لیکٹرز کو آپ نے اچھی طرح سے prepare کرنے ہیں کیونکہ یہ اگلی assignment میں بھی ہم شامل ان میں سے کچھ کریں گے تو ہمارا آج کا lecture بیٹا یہاں پر ختم ہوتا ہے next lecture میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ